الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین وحمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعض فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير وقال تبارک و تعالیٰ فی سورة الانعام فأی الفریقین احق بالامن ان كنتم تعلمون الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وقال عز وجل في سورة الحجرات وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِسْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وقال جل وعلا فِي نَفْسِ السُّورَةِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق اللہ العسیم وَبِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْلَةً مِنْ لِسَادِي يَفْقَهُ قَالِي اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم ربنا حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّحْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ وَجْعَلْنَا مِنَ الْرَاشِدِينَ آمین یا رب العالمین محترم صدر مجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین مجھے آج ایک حسن اتفاق پر بڑا مسردت کا احساس ہو رہا ہے آج شمع جمع ہے جمع ہفتے کے ایام میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہماری تقویم ہے کمری تقویم اس کے حساب سے جو رات پہلے آتی ہے دن سے وہ اس کے حساب میں شمار ہوتی ہے عام طور پر تو ہم جو بے رات کی رات کہہ دیتے ہیں در حقیقت یہ شب جمع ہے اور آج جو میں حاضری دیکھ رہا ہوں اور جس سوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اس میں ایک طرف اس رات کی برکت اور دوسری طرف اس بات کو دخل ہے کہ کل تعتیل کا دن ہے اور آپ کو اتمنان ہے کہ اگر دیر تک بھی جاگتے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور دوسری طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کرسکے لوں جو کچھ میرے ذہن میں ہے جو کچھ میرے متعلقہ حاصل ہے آپ کے سامنے رکھ سکوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لئے کھول دیں اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لئے کھول دیں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حمد دے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری آواز ایک دم بند ہو گئی تھی اس سے میرے خیالات کا تسلسل بھی ٹوٹا اس کے بعد میں نے بدقت تمام ہی جو بقیہ گفتگو کی ہے وہ کی ہے ورنہ میری طبیعت جو ہے وہ بہت گھٹن محسوس کر رہی تھی بڑی مشکل سے میں بول رہا تھا آج میں بھی ایک فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ وہ چائے جو یہاں رکھی جاتی ہے یا پانی میں وقتاً فوقتاً اس سے اپنے ہنک کو تر کرتا رہوں گا لیکن یہ کہ اصل شئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس کے لئے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں دیکھئے یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھئی ایمان کے معنی کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ چکرا جائیں بعض الفاظ کو ہم کسرت سے استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان بھئی ایمان ایمان ہے اور ایمان کے معنی کیا ہے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں نو انوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رہو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں متعنی کرنا ہے یہ کتاب الایمان نو ابواب پر مشتمل ہیں میں گن کر پہلے ان کے انوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں ان میں سے دو ابواب جو ہے وہ ذرا زیادہ تفصیل کی طالب ہیں وہ کل اور پرسو زیرے بحث آئیں گے سات ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مقبل کر دیں وہ ابواب کیا ہے نمبر ایک ایمان کے لفظی معنی نمبر دو ایمان کے استلاحی معنی نمبر تین ایمان کا موضوع سبجیک میٹر کیا ہے ایمان کا نمبر چار ایمانیات سلاسہ کی تفصیل نمبر پانچ ایمانیات سلاسہ کی نیلیٹیو ایمپورٹنس اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے نمبر چھے ایمان کے دو درجے نمبر سات ایمان اور عمل کا تعلق نمبر آٹھ ایمان اور جہاد کا رشتہ اور نمبر نو ایمان اور امن کا تعلق یہ نو عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں گھبرائیے نہیں ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں تاکہ پھر آپ خود جائدہ لے سکے انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا سب سے پہلے ایمان کے لفظ اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے دیکھئے قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا تورات نازل ہوئی عبرانی میں عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے جس میں تورات نازل اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہلِ عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کے سمجھ میں کیسے آتی لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوس کیا منتخب کیا چن لیا پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک استلاح کی شکل دی یہ استلاح جو ہے سب جانتے ہیں ہر فن کی اپنی استلاحات ہوتی ہیں میں یہ ارس کر رہا تھا کہ ہر علم کی اور ہر فن کی استلاحات ہوتی ہیں کیمسٹری ہے اس کی بیسک ٹرمیلولوجی ہے اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتی فیزکس ہے اس کی اپنی استلاحات ہے ان استلاحات سے واغفیت نہیں ہوگی تو آپ فیزکس نہیں پڑھ سکتے فلسفہ ہے اس کی اپنی استلاحات ہوں منطق ہے اس کی اپنی اسطلاحات ہیں اسی طریقے سے ہمارے دین کی اسطلاحات لیکن یہ اسطلاحات اس عربی زبان سے ماخوز ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اسطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہے قرآن مدید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اسطلاح کی صورت دی تو یہ ایک اصولی بات ہے اب اس تمہید کے بعد سمجھ یہ جو حضرات یہاں رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان سے کچھ نہ کچھ واقفیت انہیں ہو گئی ہے یہ بات سب کے علمے ہوگی کہ عربی زبان کے اکثر الفاظ 999 فی ہزار الفاظ ایک سے حرفی مادے سے بنتے وہ 3 لیٹرڈ روٹ جو ہے اس سے لفظ نکلتے چلے جاتے ہیں علم ہے این لام مین اسی سے عالم ہے اسی سے معلوم ہے اسی سے علامہ ہے اسی سے متعلم ہے اسی سے معلم ہے اسی سے استعلام ہے اب بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے مادہ کیا ہے علم اب جب الفاظ آگے پڑھیں گے تو ان میں اضافی معنی شامل ہوں گے علم عالم کون ہے جو علم رکھتا ہو معلوم کیا ہے جو کسی کے علم میں ہو معلم کون ہے جو علم سکھاتا ہو متعلم کون ہے جو علم سیکھتا ہو یہ اب تمام چیزیں جو ہے اس علم کے ساتھ رشتہ قائم رہے گا ٹوٹے گا نہیں لیکن اضافی معنی پیدا ہو گئے یہ دو تمہیدیں ہیں اس کے بعد اب سمجھئے ایمان کا لفظ بنا ہے امن سے امن وہ لفظ ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے اردو بولنے والا ہو فارسی بولنے والا ہو عربی تو بہرحال عربی کا یہ لفظ ہے ہی ہے امن کا لفظ بچہ بچہ جانتا ہے امن کسے کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت جس میں کوئی اندیشہ نہ ہو خطرہ نہ ہو خوف نہ ہو پریشانی نہ ہو فکر نہ ہو غم نہ ہو بے چینی نہ ہو ان چیزوں کی نفی کر دیجئے تو جو کیفیت وجود میں آئے گی وہ امن اب امن سے جو الفاظ بنیں گے ان کا تھوڑا سا ایک جائزہ میں آپ کو دے دوں امنہ یا امنہ یہ سلاسی مجرد کے اندر اس کا مادہ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی امن میں ہونا آمنوں کے معنی وہ شخص جو امن میں ہو معمول وہ شئے جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو جس سے کوئی کھٹکا نہ رہے کوئی اندیشہ نہ رہے تنانچہ قرآن مجید میں آیا تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نچنت ہو جائے بے خوف ہو جائے وہ تو بڑی قابل حضر شئے ہیں بڑی درنے والی چیز ہیں تو معمول وہ چیز ہے جس سے آپ کو کوئی کھٹکا نہیں آمن کون ہے جو امن میں ہو یاد آیا ہوگا بہت سے حضرات کو سورہ فتح میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ تم لوگ لازمان داخل ہوگے مسجدِ حرام میں بلکل امن کی کیفیت کوئی کھٹکا نہیں ہوگا کوئی چین نہیں ہوگی کوئی بے چینی نہیں ہوگی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ صلحہ حدیبیہ کے بعد چونکہ یہ تیہ ہو گیا تھا کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیے اگلے سال آکے عمرہ کیجئے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اب ہمیں تو واپس جائے پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَسِّرِينَ لَا تَقَافُونَ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دکھایا تھا وہ بلکل سچا تم لازمان داخل ہوگے مسجدِ حرام میں اور یہ داخلہ کس طرح ہوگا بلکل امن کے ساتھ بے خوف بے کھٹکے بے ختم تو امِنَ يَامَنُ امن میں ہونا اور آمِنُ وہ جو امن میں ہو مامون وہ جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو اسی سے لذب بنتا ہے مامن مامن کہتے ہیں امن کی جگہ سورہ توبہ میں یہ نفذ آیا ہے فَأَبْلِغُهُ مَأْمَنَةَ کہ تم مشرقین کو اگر وہ سمجھنا چاہے تمہارے دین کو تو انہیں امن دے دو پھر بعد جب وہ سمجھ لیں پھر انہیں امن کی جگہ پہنچا دو پھر وہ جا کر فیصلہ کریں کہ انہیں ایمان قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اچھا اب اس سے آگے چلیے جس طرح دوسری ربانوں میں ہے اور انگیزی کی مثال سے وہ بات واضح ہو جائے گی کہ ورمز کے بعد پریپوزیشنز کی تبدیلی سے معنی بدلتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے تو گیو دینا تو گیو ان شکست تسلیم کر لینا تو گیو اپ کوئی چیز چھوڑ دینا ایک کوشش آپ کر رہے تھے آپ نے اب کوشش کو چھوڑ دیا اس کے لیے کیا کہیں گے گیو اپ اب گیو کا لفظ وہی ہے لیکن اکیلہ آیا تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے گیو اب ہوا تو معنی کچھ اور گیو ان ہوا تو معنی کچھ اور اسی طریقے سے عربی میں بھی ہے خروف جار جب آگے آ جاتے ہیں کسی فیل کے تو مفہوم جو ہے کچھ بدلتا ہے البتہ یہ جان لیجئے عربی زبان اتنی سائنٹیفک ہے اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ اس میں اصل لفظ تعلق ٹوٹے گا نہیں انگریزی میں تو تو گیو اور تو گیو اپ تعلق ہی کوئی نہیں رہا تو گیو ان کوئی تعلق ہی نہیں لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوگا تعلق قائم رہے گا اب سمجھئے اب اس سے لفظ بنتا ہے ایمان ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا نوٹ کر لیے امن سے تعلق برقرار رہا اس سے اس میں فائل بنا مومن مومن کون ہے امن دینے والا اللہ کے ناموں میں سے المومن ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں وہ تین آیات سنی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلنستہ ہے قرآن مجید میں انہی میں وہ آیت ہے ہو اللہ اللہ لذی لا الہ الاہ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر المومن اللہ کا نام ہے المومن کے معنی امن دینے والا یہ تیس گمر جو انسان کو امن اور سکون اکافرماتا ہے لیکن جب لفظ ایمان پر حرف بے کا اضافہ ہو جائے گا جس کو عرب کہیں گے با یا حرف لام کا اضافہ ہو جائے گا اب معنی بدلیں گے آمانہ بے اس کے معنی ہو جائیں گے کسی کی تصدیق کرنا آمانہ لے کسی کی بات مان لینا آپ شاید سوچیں کہ اب تعلق ٹوٹ گیا ٹوٹا نہیں ہے غور کیجئے ایک شخص آتا ہے ایک خبر دیتا ہے آپ کو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تمہاری بات میں نے مان لی تو امن ہے اور آپ نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہے فساد ہے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دعویٰ کرتا ہے آپ نے دعویٰ اس کا مان لیا تو امن ہے سکون ہے کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی کنٹروورسی نہیں کوئی آرگومنٹ نہیں آپ نے کہا نہیں غلط کہتے ہو تو اب ظاہر بات ہے کوئی کنٹروورسی ہوگی کوئی آرگومنٹ ہوگا کوئی تردید ہوگی کوئی نفی ہوگی وہ دلیل دے گا آپ اس کو ریبٹ کریں گے تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان چلتے چلتے ہاتھ میں اٹھ جائے تو وہ بد امنی شروع ہو جائے گی کہاں سے جہاں آپ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا تم نے غلط دعویٰ کیا جہاں آپ نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے دعویٰ کیا ہمیں تسلیم جو تم خبر دے رہے ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو امن رہے گا جس کے دعویٰ کو آپ نے تسلیم کیا اسے امن دیا جس کے دعویٰ کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا جس کی دی ہوئی خبر کو آپ نے مانا اسے امن دیا اور جس کی لائی ہوئی خبر کی آپ نے نفی کی اسے جھگڑا کیا یہاں تک لفظی معنی ختم ہو گئے مادہ امن ہے امنہ یامنو امن میں ہونا آمنن وہ شخص جو امن میں ہو مامونن جس سے امن لے لیا گیا ہو امن حاصل کر لیا جائے امن کی جگہ ایمان کے معنی امن دینا مومن کے معنی امن دینے والا اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے المومن لیکن ایمان کے بعد حرف با حرف لام جب بڑھ جائیں گے اس کے معنی ہے مان لینا تسلیم کرنا تصدیق کرنا اب آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اس طرح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا آمن تو باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون قل ان آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی استلاح میں جب یہ نفس آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئیں گے اس کے کیا معنی ہے اب استلاحی معنی سمجھ لیجئے ایمان کے استلاحی معنی ہے نبی کی تصدیق کرنا نبی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے آپ نہیں دیکھ رہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے آپ سے مراد کیا ہے ابو بکر کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ علی کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ خدیجہ کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ زید کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی میرے پاس فرشتہ آیا وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا میں اب اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اب یہ ایک دعویٰ ہے دعویٰ بھی ہے خبر بھی ہے خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ آیا وحی لائیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں تو اب یہاں سے بات بلکل واضح ہو گئی ایمان کیا ہے تصدیق بما جاء بہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا حق اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان بات سمجھ میں آگئی بعض لوگ ان بنیادی حقائق سے بھی واقف نہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایک ہے ایمان کا ایسنس ایک ہے ایمان کی حقیقت ایک ہے ایمان کے اجزاب وہ تو ابھی آگے چلے گا ہمارے چپٹرز ابھی ہم نے دو چپٹرز کور کر لیے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے استلاحی معنی کیا ہے استلاحاً ایمان کہلائے گا کوئی شخص بڑے سے بڑا موحد ہو محمد کو نہ مانے وہ مومن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص انتہائی نیک ہو وہ پورے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کر رہا ہوں لیکن حضور کی تصدیق نہیں کرتا وہ مومن نہیں کہلائے گا اس لیے کہ ایمان حقیقت استلاحاً ایمان جو ہے اس کا اتدائی قدم کیا ہے تصدیق بما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے تیسرا چیکٹر یہ ذرا فلسفیانہ ہے اس کی بات کو ذرا تمجی سے سنیں گے تو وہ مفہوم آپ کے ذہن نشین ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہیں ہر ذہنی سطح کے ہیں ہر تعلیمی سطح کے ہیں ہر ذوق کے ہیں ہر افتاد طبع کے ہیں کسی نے فلسفہ پڑھا ہے اسے میری بات خوب سمجھ میں آئے گی جس نے نہیں پڑھا ہے چاہے وہ پی اچ ڈی ہو پی اچ ڈی ہو فیزکس میں تو فلسفی تو نہیں جانتا نا اس لیے اسے کچھ نہ کچھ توجہ کرنی ہوگی ذہن کو اپلائی کرنا ہوگا تب وہ ان باتوں کو سمجھ پائے گا دیکھئے ایمان کا موضوع کیا ہے سبجک میٹر کیا ہے یہ تیسرا میں نے باب آپ کو گنوایا تھا تو میرا جواب کیا ہے ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے اب اس کو سمجھئے ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے جب وہ انٹلیکسولی میچیور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے اس کی مجھے کیا ہے کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں جو معاصرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں جو ان کے بڑے انہیں تلقیل کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں کوئسٹن نہیں کرتے سکروٹنائز نہیں کرتے تنقید نہیں کرتے لہذا وہ سوچتے ہی نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا مسلمان اللہ کو مانے گا رسول کو مانے گا قرآن کو مانے گا آخرت کو مانے گا وحی کو جبریل کو مانے گا ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا رام کو مانے گا کرشن کو مانے گا ویدو کو مانے گا اللہ نا خیر صلی اللہ اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ حضرت مسیح کو مانے گا خدا کا بیٹا مانے گا کفارے کا عقیدہ مانے گا اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی ہے لیکن یہ بات جان لیجئے ہر معاشرے میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں خواہ وہ اقلیت میں ہیں بڑی مایکروسکوپک ایک اقلیت لیکن ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے خود سوچنا چاہا جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بلایا وہ مسائل کیا ہیں یہ کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا خود بوجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے پہلا سوال تو یہ ہے سب سے اہم دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں یہ تو ہمیں معلوم ہے ہر شخص جانتا ہے فلا تاریخ کو اس دنیا میں آیا اس میں نو مہینے کا اور اضافہ کر لے فلا تاریخ سے اپنی والدہ کے پیٹ میں اس کا آغاز ہوا بس اس سے پہلے بھی کوئی میں تھا کہ نہیں کوئی میری ہستی اس سے قبل بھی تھی یا نہیں تھی تو کیا تھی اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے سامنے کھڑی ہے یا قبر ہے یا ہندو کو جلایا جانا ہے ہر ایک کو معلوم ہے لیکن آیا that that is the end وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ بنیادی سوالات ہیں ایک سوال اور بھی ہے خیر کیا ہے شرک کیا ہے آیا خیر اور شرک کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں ان کے لیے کونسی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی جو ٹیہ کرے کہ یہ خیر ہے یہ شرک ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے کان سے جنہیں آپ ایکسٹرنل سنسز کہتے ہیں آپ کے ہوا سے ظاہری کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا کسی کو چک کر معلوم کر لیا کسی کو سون کر معلوم کر لیا کسی کو دیکھا کچھ چیز سنی یہ فائیو ایکسٹرنل سنسز پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شہبی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں نتیجہ نکالتے ہیں سنس ڈیٹا جو ہے ہمارے ان ہواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ آخص کرتے ہیں سادہ سی مثال کیا ہے ہم نے دھوا دیکھا آنکھ نے دیکھا صرف دھوا فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھوا ہوتا ہے آگ ہوتی ہے لہذا جو میری آنکھ نے دھوا دیکھا ہے تو آگ ہے یہ کیا ہے یہ آپ کا انٹیلیکچول پروسس ہے یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے یہاں تک تو ہر انسان کے علم میں لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے حواس اور عقل سے بالاتر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا ہے اس سے آگے چلیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ میرا پیٹ کھانے کو مانتا ہے بھوک لگتی ہے تو ہنگر پینز ہوتے زیادہ میں کھاتا ہوں کھانے کے لئے بھاگ دور کرتا ہوں معاش کی جد و جہد کرتا ہوں کوئی کسی چلا رہا ہے کوئی اینٹیں ڈھو رہا ہے کوئی حل چلا رہا ہے کوئی قلم چلا رہا ہے اسی طرح یہ معلوم ہے میرے اندر سیکشول ارج ہے جس کی بنا پر میں نے شادی کی ہے گھر گرستی کا بوجھ اٹھایا ہے لیکن یہ کہ کیا یہی ہیں صرف انسٹنکٹس کیا ہیوانی دعیات کے علاوہ کوئی اور ایسا بھی ہمارا دعیہ ہے کہ جس کو ہم جس کی بنا پر ہم ممیز ہو جائیں ہیوانات سے بھوک تو ہیوان کو بھی لگتی ہے سیکشول ارج اس میں بھی ہیں کوئی رین بسرہ اسے بھی چاہیے لومڑی کو بھٹ چاہیے فرندے کو گھوستنا چاہیے اگر تو یہی تک ہیں ہمارے محرکات عمل تو ہمارے اور ہیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بہردی کے عمل ہمارا ہے جو ہمیں ہیوان سے ممیز کرتا ہو تو وہ کیا ہے اب یہ بیسک کوئیسٹنز ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں جن اگرات نے فلسفے کا متعلق کیا ہے وہ تو میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میں نے جو گروپ کیا ہے کوئیسٹنز کو یہ فلسفے کی مختلف شاخے ہیں ایک زمانے میں فلسفہ ایک علم تھا آج فلسفے کی برانچیز ہو چکی ایک میٹا فیزکس ہے میٹا فیزکس تیہ کرتی ہے کائنات کی حقیقت کو ایک ایتھکس ہے جو خیر اور شر اور اخلاقیات سے بحث کرتی ہے ایک اپسٹیمالوجی ہے علم کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتی ہے ایک سائیکالوجی ہے نفس انسانی اس کے دائیات محرکات عمل کیا ہیں وہ اس سے بحث کرتی ہے یہ تمام برانچیز ہیں فلسفی کی یہ سارے کوسٹن جو ہیں اب ان کو جان لیجئے دنیا میں ہمیشہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آگ کھولی انہوں نے ان سوالوں کے جو جوابات اس معاشرے میں تسلیم کیے جاتے تھے انہیں تقلیدی ذہن کے ساتھ تسلیم نہیں کیا بلکہ غور و فکر سوچ بچار ہمیں خود معلوم ہونا چاہیے حقیقت کیا ہے میں کیسے معلوم یہ کہہ رہا ہے کائنات خود بخود بن گئی فلاں کہہ رہا ہے نہیں کائنات کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے تیسرا کہتا ہے سو خدا ہیں چوتھا کہتا ہے کوئی خدا خدا نہیں ہے تو میں کیسے معلوم کس کی بات ماندی مجھے خود جو ہے اپنی اقل سے اپنے سوچ سے اپنے غور و فکر سے ان کے جوابات تراش کرنے یہ جو لوگ ہیں انہیں آپ کہتے ہیں فلسفہ فلسفی فوکاما ریوائز پیپل کنفیوشس کون تھا انہی سوالات کے بارے میں غور کرنے والا تاؤ کون تھا فلسفی گوتم بود کی مثال میں کل دے چکا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر سرچ فر ٹروت حقیقت کی تلاش کا دائیہ کتنا شدید ہوا تیس برس کی عمر پرائیم آف دی یوت ایک انسان کی جوانی کا یوں سمجھئے کہ وہ زور کا اور شدت کا دور اور کپل وستو کا شہزادہ وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کوئی بھکاری نہیں تھا کوئی وہ مانگ کر روٹیاں کھانے والا نہیں تھا ایک بڑی حکومت تھی کپل وستو والی اس کا وہ شہزادہ جوانی کے اروج کے وقت ایٹ دی پرائیم آف ایز یوت وہ محل چھوڑتا ہے جوان بیوی کو چھوڑتا ہے شیر خار بچے کو چھوڑتا ہے اور جاتا ہے اور دردر کی خاک چھانتا ہے کوئی ریشی کوئی منی کوئی گیانی کوئی جاننے والا کوئی انلائٹنڈ پرسن کوئی کے جسے حقیقت کا سراغ مل گیا ہو کوئی مجھے بتائے کہ حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ اسے کیا ملا کیا نہیں ملا اور جو کچھ آج گوتم بچ کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے وہ صحیح نصمت ہے اس کی یہ غلط ہے میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ارج research for truth research for real knowledge وہ کتنی شدید ہے کہ جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر تو اسے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی اس کے لئے دنیا کی کیوں ایچیز اہم نہیں ہے وہ تو اس کے لئے اپنا سب کچھ لگا دے گا یہ وارس تو نو دی تروت حقیقت جائے اب اس کی مثال آپ کو میں مغرب سے دے دوں آپ کو معلوم ہے سقرات کون تھا ایک فلسفی اس نے غور و فکر کیا سوچ بچار کیا یونان میں اس وقت جو باتیں مانی جا رہی تھی اس نے ریجیکٹ کیا یہ غلط ہے اپنے خیالات پیش کرنے شروع کیے کچھ نوجوان اس کی طرح متوجہ ہو گئے معاشرے کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ نوجوان ان کو گمراہ کر رہا ہے ان کے خیال میں گمراہ کر رہا ہے کہ جو چیزیں وہ مان رہے تھے ان کے خلاف کوئی بات پھیلا رہا ہے لہٰذا اس سوسائیٹی نے دو آپشنز پیش کیے سقرات کے سامنے یا اپنی زبان بند کر لو کچھ بیان مت کرو تو زندہ رہ سکتے ہو ورنہ یہ زہر کا پیالہ ہے ابھی پینا پڑے گا آپ کو معلوم ہے اس کے چوئیس کیا تھا ہی چوز دک کپ آف پوائزن میں نے جو کچھ سمجھا ہے جو حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی ہے میں اس کو بیان کر کے زندہ نہیں رہ سکتا میں بیان نہ کروں اور زندہ رہوں یہ ممکن نہیں میں تو لازمان بیان کروں گا اور اگر میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے تو موت مجھے زندگی سے زیادہ پسند ہوئی زہر کا پیانہ پیا کیا نہیں پیا زندگی جو سب سے زیادہ قیمتی شئے سمجھتا ہے انسان تو اس کو بھی اس نے اپنے اس فکر اور نظریہ کے اوپر قربان کر دی یہ دوسری مثال ہے تیسری مثال لیجئے حضرت سلمان فارسی نزی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے ایران میں فارسی ہے باپ ایک بہت بڑے آتش قدے کا چیف پریس تھا سب سے بڑا پجاری اور وہ ظاہر بات ہے کہ جب باپ اس منصف پر ہے تو باپ کے بعد بیٹا بیٹھے گا کیریئر اس کے لیے روشن لیکن ان کو یہ خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے آگ ہم خود جلاتے ہیں ایندن نہ ڈالے تو جلتی نہیں ہم ایندن ڈالے تو جاری رہے گی اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کڑے ہو جائیں اسی سے ہم دعائے کریں اسی سے ہم مانگنے لگیں یہ تو بڑی بےوقفی کی حرکت ہے میں اس کو کرنے کے لیے تیار دیں آپ کو معلوم ہے گھر چھوڑا ملک چھوڑا کہاں گئے شام شام میں عیسائی راہبوں کے پاس جیسے گوتم بودھ نے ایک ایک رشی اور ایک ایک منی کی خدمتیں کی ہیں جوتیاں سیدھی کی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے یہ سلمان فارس کا رہنے والا ایک ایک عیسائی پادری کے پاس ایک ایک عیسائی راہب کے پاس جا رہا ہے مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے ایک سے کچھ حاصل کیا دوسرے کے پاس گئے اب آخری جو شخص تھا بہت نیک بہت صاحب بہت عالم بہت عارف شخص چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت تک جب تک حضور پر وہی نازل نہیں ہوئی تو دین کون سا تھا دین عیسی اور وہ دین عیسی کے ماہب اور بڑے ہی ایسے روحانی طور پر عالی مقام پر فائز راہب موجود تھے حضور کو بچپن میں پہچانا ایک راہب نے مہیرہ راہب پہچانا کے نہیں پہچانا اسی طرح کا یہ راہب تھا کوئی شخص جب اس کی موت کا وقت آیا حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اب آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں میری تو وہ علم کی پیاس ابھی مجھ ہی نہیں ہے وہ شخص کہتا ہے میرا علم یہ مجھے بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت اب قریب ہے تمہارے اندر جو یہ یہ پیاس ہے علم کی یہ تو انہی کے دامن میں پہنچ کر اس کو سیری حاصل ہوگی اور میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف خجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہوگا لہذا قسمت یاوری کرے گی بسم اللہ کرو ادھر کا رخ کرو ادھر اس راہی پی آنکے بند ہوئیں ادھر انہوں نے سفر شروع کیا عرب کا ایک قافلے کے ساتھ شریک ہو گئے قافلے پر ڈاکووں کا حملہ ہوا گرفتار کر لئے گئے گرفتار کرنے کے کیا معنی غلام بنا لئے گئے غلام بنا کر بیچ دئیے گئے لیکن خریدار کون تھا مدینے کا ایک یہودی یہ ہے طلبِ صادق کشا کشا چاہے غلام کی حصیت سے جا رہے جا رہے ہیں مدینے قسمت جو ہے یاوری کر رہی ہے بظاہر یہ ہے کہ لوٹے گئے غلام بنا لئے گئے مدینے پہنچ گئے حضور ابھی تشریف نے اللہ ابھی مکہ میں ہے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ مکہ میں کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اب یہ منتظر ہیں جا سکتے نہیں کہ غلام ہیں آزاد تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے موف کریں میں یہ کہا کرتا ہوں یہ سلمان وہ شخص ہے فارس کا سلمان جس کے بارے میں وہ بات صد فی صد صحیح ہے کہ پیاسہ کونے کے پاس نہیں گیا کونہ پیاسے کے پاس چل کر آیا کہ محبت الرسول اللہ مدینے پہنچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں خبر ملی آ گئے ہو لیکن یہ کہ بہرحال کیسے پہچانوں کہ جھوٹا ہے یا سچا نبی ہے مجھے لئے کیا پہچان ہے راہیم سے ایک سوال کیا تھا اس نے کہا تھا دیکھو ایک پہچان میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ صدقہ اور خیرات قبول نہیں کریں گے حدیعہ قبول کریں گے لہذا اب یہ چشم تصوری سے آپ دیکھئے کتنی مندس سماجت کی ہوگی اپنے اس یہودی آقا کی رخصت لی ساتھی خجوریں کچھ حاصل کی خجوروں کو ٹوکری میں ڈالا حضور کی خدمت میں پہنچ گئے حضور نے سوال کیا کہ سلمان یہ چاہے عرض کیا یہ صدقہ ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں آپ نے فرمایا نہیں صدقہ یہ غربہ کا حق تقسیم کر دو میں صدقہ نہیں لیتا کچھ دنوں کا بیچ دے کر پھر وہی کام کیا پھر کچھ خجوریں لے کے حاضر ہوئے چاہے یہ حدیعہ ہے آپ کی خدمت میں میں حد پیش کر رہا ہوں فرمایا ہاں حدیعہ میں قبول کرتا ہوں فوراں ایمان لائے قدموں میں گر گئے اب آپ بتائیے کہاں سے کہاں سلمان پہنچا ہے اگر وہ بھی اپنے معاشرے میں جو چیز مانی جا رہی تھی اس کو مان کر اپنی زندگی بتا دیتا تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے یہ ہے وہ بات اب اور مثالیں سن لیجئے ورقہ ابن نوفل ہیں مکہ کے رہنے والے ہیں لیکن ان کا دل پھر یہاں یہ بتوں کو پوجھنا چیپانی دارت بے جان مورتیاں خود ہم تراشے ان کو پوجھیں لہذا وہ اب حقیقت کے پیاس میں گئے کہاں مکہ سے چل کر شام پہنچے اس وقت تک حضور تو پیدا تو ہو چکے ہیں ولادت ہو چکی ہے وہی کا آغاز نہیں ہوا لہذا ورقہ کہاں پہنچے ہیں شام وہاں جا کر عیسائیت اختیار کرتے ہیں وہی دین تھا اس وقت جب تک وہی حضور پر نہیں آتی وہی دین ہے آسمانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسانت کا دور چل رہا ہے اور اتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا روایات میں کہ حضرت ورقہ ابن نوفل عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے مکہ میں عربی زبان کے لکھنے والے گنتی کے لوگ تھے اور یہ عبرانی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے اتنے بڑے عالم جب پہلی وحی آئی ہے تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہیں انہی ورقہ ابن نوفل کے پاس کہ ذرا سنیے ان کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا ہے حضور نے جب وہ واقعہ بیان کی حضرت جبریل کی آمد کا غار حرا کا جو واقعہ تھا تو ورقہ ابن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی حضور حیران ہوئے اوہ مخرج ایہم کیا یہ مجھے نکال دے گے یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مجھے اصادق کہتے ہیں الامین کہتے ہیں میں ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں یہ مجھے نکال دیں گے حضرت ورقہ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا ایک پرانا قانون چلا رہا ہے جو کوئی بھی حق کی دعوت دیتا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی لہذا یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا کاش کہ میں اس وقت تک جوان ہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو جہاں سے نکالے گی تاکہ میں آپ کی کچھ بدد کر سکتے ہیں وہ نوبت آئی نہیں ورقہ کا انتقال ہوگئے اسی طرح کا معاملہ زید زید کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں میں ان بوتوں کو نہیں پوجھنا چاہتا مجھے معلوم ان میں کچھ نہیں ہے لیکن اے اللہ کیسے پوجھوں یہ مجھے معلوم نہیں تیری بندگی کیسے کرو تیری پرستش کیسے کرو تیرے احکام کیا ہیں مجھے معلوم نہیں یہ زید ہیں جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے شروع ہونے سے پہلے ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید جو بہنوئی تھے حضرت عمر ابن خطاب کے ان کے گھر میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرات تھے اب آپ بتائیے زید کا بیٹا ہو کیسے ممکن ہے کہ ادھر محمد پر وحی آئے ادھر وہ اس کی تصدیق نہ کر دے لہذا سعید ابن زید جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان دس چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے فوراں تصدیق کی اور جن کو کہ جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی وہ سعید ابن زید زید کے بیٹے سعید اور یہی ذریعہ بنے ہیں حضرت عمر کے ایمان کا وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی فاطمہ اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ ایمان لائے ہے پہلے اور ان کے راستے سے ہو کر ایمان کی دولت خود حضرت عمر تک پہنچی ہے یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دے دی اس سے حقیقت کیا واضح ہوئی کہ یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر لوگ غور کرتے ہیں اللہ حقیقت تک پہنچاتا بھی ہے لیکن اب بات سمجھئے ان سوالات کے جوابات کے دو راستے بلکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک راستہ ہے اپنی سوچ اپنی اقل اپنا غور و فکر اپنا استدلال استنتاج انفر کرنا نتائج نکالنا اپنی منطق لڑانا جو لوگ اپنے غور و فکر سے ان سوالات کے جواب دیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فلسفی ایک ایسے لوگ بھی ہمیں ملے تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان سوالات کا جواب ہمیں ملا ہے ایک اور ذریعے سے وہ ذریعہ ہماری سوچ کا نہیں ہے وہ ہمارے غور و فکر کا حاصل نہیں ہے وہ ہماری منطق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک اور سورس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ سورس وہی کی سورس ہے وہ ذریعہ وہی کا ذریعہ ہے اس ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نبی فلسفی اور نبی میں اتنا ہی فرق ہے فلسفی ان سوالات کو گریپل کرتا ہے ان کے ساتھ وہ اپنے ذہن اپنے فکر کی قوت اور صلاحیتوں کے ساتھ کشتی کرتا ہے اب کسی فلسفی کا کوئی نتیجہ ہے کسی کا کوئی نتیجہ ہے یہی مجھے ہے کہ فلسفی اپنا فلسفہ پیش کرے گا کبھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی حق ہے یہ کہے گا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں تو یوں بات سمجھ میں آئی ہے ہم یوں سمجھتے ہیں اس سے زائد نہیں کہہ سکتا کوئی فلسفی دنیا میں نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے لیکن نبیوں کا معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم دعویٰ سے کہتے ہیں جو بات ہم تک پہنچیے وہ صحیح ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے قرآن کا آغاز ہوتا ہے یہ دعویٰ صرف نبی کرتا ہے فلسفی نہیں کرتا اور فلسفی اپنا فکر پیش کرتا ہے جبکہ نبی کہتا ہے کہ میرا فکر نہیں ہے میرا غور نہیں ہے میں نے وہ آیت آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ اس قرآن میں ترمیم کر دو اس میں کچھ تبدیلی کرو اے کے بے قرآن غیر حاضع و بددل ہو سورہ یونس میں یہ چیز موجود ہے کیا جواب دیا گیا دلوایا گیا کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکوں اپنے جی سے میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کیا جا رہا ہے میں اس میں تبدیلی کیسے کروں گا میں تو پہلے گردن جھکا دینے والا میں خود ہوں انا اول المومنین سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا میں ہوں میرا کلام ہوتا الفاظ بدل دیتا میرا فلسفہ ہوتا کوئی نہ کوئی ترمیم کر دیتا کوئی give and take کوئی کسی درجے میں مفاہمت کوئی لے دے کر سودا کرنا میری بات نہیں ہے میرا قون نہیں ہے میرا فکر نہیں ہے میرا فلسفہ نہیں ہے یہ تو مجھ پر وہی کیا جا رہا ہے اور خود میں سب سے بڑھ کر پابند ہوں اس وحی کا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں یہ فرق ہو گیا فلسفی اور نبی میں باقی جہاں تک سبجیک میٹر کا تعلق ہے جہاں تک مسائل کا تعلق ہے وہ بالکل کومن ہے فلوسفی اور ریلیجن یہ بات واضح ہو گئی تو ایک بات اور سمجھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قون اس لیم میں بہتا پیارا ہے سورہ مریم میں آتا ہے انہوں نے اپنے والد سے یہ بات کہی ابباجان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا لہذا آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کو راستہ بتاؤں گا سیدھا راستہ کونسا ہے اب دیکھئے یہ بات کو میں اور واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ بال اپنے دھوپ میں سفید نہیں کیے تم کل کے بچے میرے ہاتھوں پلے بڑھیں تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ ہوں تم مجھ سے تقاضہ کر رہا ہے تو میں تمہاری پیروی کروں یہ تو وہی بات ہوئی کہ گنگا الٹی بہ رہی ہے لیکن اس کا جواب وہ پہلے دے چکے ہیں دلیل پہلے دے چکے ہیں میرے پاس وہ علم آیا ہے وہی اللہ نے میرے پاس بھیجی حواس خمسہ میرے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہے عقل میرے پاس ہے آپ کے پاس بھی ہے آپ کی عمر زیادہ ہے عقل زیادہ ہے عقل کو پالش کرنے والی اس تیز تجربہ ہے تجربہ ظاہر بات ہے باپ کا زیادہ ہے بیٹے کا کم ہے تو دونوں جو سورسز ہیں نولیج کی اس کے اعتبار سے آپ مجھ سے آگے ہیں لیکن ایک تیسری سورس ہوئے جو آئی ہی میرے پاس ہے آپ کے پاس آئی ہی نہیں اس دلیل کی بنیاد پر میں آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی تیسرا چیپٹر یہاں ختم ہو گیا عنوان کیا تھا ایمان کا موضوع سبجیکٹ میٹر کیا ہے وہی بنیادی سوالات جو فلسفے میں ہیں جن سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے خواہ وہ میٹا فیزکس ہو خواہ ایتھکس ہو خواہ سائیکالوجی ہو خواہ اپسٹیمالوجی ہو جو سوالات وہاں ہیں وہی سوالات یہاں ہیں لیکن وہاں سورس کیا ہے ہیومن انٹلیکٹ ہیومن لوجک منطق غور و فکر سوچ بچار تعقل تفکر اور یہاں کیا ہے وہی یہ فرق ہے باقی جہاں تک سبجیکٹ میٹر کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں اب آئیے چوتھا باب کافی حمد بند رہی ہوگی کہ باب زیادہ لمبے نہیں ہے اور انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی چوتھا باب کیا تھا ایمانیات سلاسہ کی تفصیل اب ہمیں یہ سمجھ نہ ہے کہ انبیاء نے ان سوالات کا جواب کیا دیا یہ ہے ایمانیات وہ جوابات جو ہیں ان کو ذرا ذہن نشین کیجئے البتہ یہ کہ اس کے لیے تین عنوان پہلے ذہن میں قائم کر لیں ان کو تین گروپس کے اندر ہم جمع کر لیں گے ایک ہے ایمان باللہ یا توحید توحید اسی کو کہتے ہیں جسے ایمان باللہ کہتے ہیں ایک ہے ایمان بالآخرہ یا معاد اور ایک ہے ایمان بالرسالت یہ تین عنوانات ہیں لیکن یہ کے بعد جب اب میں تفصیل سے بیان کروں گا تب یہ علیدہ علیدہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ انبیاء نے اور یہ مشترک چیز ہے ایمان جس کی دعوت دی موسیٰ نے عیسیٰ نے ابراہیم نے نوح نے حود نے صالح نے اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم صلی اللہ علیہ وسلم سرے مو فرق نہیں ہے شریعت میں فرق ہے نماز کیسے ہوگی روضہ کیسے ہوگا یہ سارے احکام فلا چیز حلال فلا حرام ان میں بھی فرق ہو جائے گا ہوا ہے لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے از آدم تا ایدم آدم سے لے کر آج تک ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا وہ وہی ہے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ وہ کیا ہے پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا یہ کائنات جو نہایت وسیع و عریض کائنات ہے جو تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے پاورفل الیکٹرونک مایکروسکوپ ہم نے ایجاد کر لی ہیں کتنے کتنے قطر کے شیشے بنا لیے گئے ہیں لیکن آج تک بھی ہمیں معلوم نہیں کائنات شروع کہاں ہوئی ختم کہاں ہو ان کا پہلا جواب کیا تھا یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی یہ حادث ہے فانی ہے اور ایک خاص وقت میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہوئی ہے الہ اجل مسمع نمبر دو نمبر تین اس کا ایک خالق ہے خود بخود نہیں بنی خود بخود نہیں چل رہی خود بخود نہیں ختم ہوگی ایک خالق ہے اس کا جس نے اس کو پیدا کیا اور یہ کہ پیدا کرنے والا چلانے والا اور ختم کرنے والے تین نہیں ہے یہ نظرات کے علم میں ہوگا ہندووں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے پیدا کرنے والا خدا اور ہے اس کا رب اس کو چلانے والا پرورش کرنے والا اور ہے اس کو ختم کرنے والا اور ہوگا یعنی یہاں تک تو وہ مان رہے کہ کائنات نہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گی یہ پیدا ہوئی ہے اور ختم ہوگی لیکن یہاں سے آگے فرق ہو گیا پیدا کرنے والا اور اس کو نرش کرنے والا پرورش کرنے والا اور اس کو ہلاک کرنے والا اور جبکہ انبیاء کی دیوئی بات کیا ہے وہ ایک ہی اللہ ہے وہی خالق وہی مدبر وہی ہے کہ جس کے حکم سے کائنات ختم ہوگی قیامت واقع ہو جائے گی ایک نقشہ قرآن مجید میں دو جگہ پر کھیچا گیا ہے جیسے آپ اس طرح کبھی بچھاتے ہیں کبھی تیہ کرتے ہیں اللہ نے اس کائنات کی اس بسات کو بچھایا ہے ایک وقت آئے گا وہ تیہ کر لے گا وَسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ وہ دن آئے گا کہ تمہاری یہ زمین اس کے ایک مٹھی میں ہوگی وَالْعَرْضُوْ یہ ایک پوری کی پوری زمین جو ہے قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اس کی ایک مٹھی میں ہوگی وَسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِهُ اور تمام یہ فضائیں اور خلائیں اس کے دہنے ہاتھ میں لپتی ہوئی ہوں بہرحال وہ ایک خدا ہے ایک خالق ہے ایک مدبر ہے ایک ہی ہے جو اس کو حلاق کرنے والا ہے نمبر چار وہ جو ایک ہستی ہے واحد نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی ذات کے اعتبار سے نہ اس جیسا کوئی ہے اس کی صفات کے اعتبار سے نہ اس جیسا کوئی ہے اختیارات کے اعتبار سے یہ توہید ہو رہی ہے نا اور نمبر پانچ جتنی صفات کمال ہیں وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہیں مثلا علم ایک صفت ہے عالی صفت ہے عالم ایک غیر عالم کے مقابلے میں ایک عالی حسنی کا حامل ہے تو اگر علم ایک عالی قدر ہے تو وہ بکل شیئن علیم وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کسی کو انگلیزی میں کہتے ہیں آپ قدرت طاقت یہ اگر کوئی قدر ہے یقیناً ہے تو ہر چیز پر قادر اومنی پوٹنٹ اسی طرح حیات زندگی ظاہر بات ہے زندہ شہ مردہ سے بہتر ہے معلوم ہوا زندگی افضل ہے زندگی ایک عالی قدر ہے تو وہ کیا ہے الحی وہ زندہ و جعوید ہستی ہے اور تمہاری زندگی تو بڑی کمزور زندگی دیوئی زندگی لا آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے جبکہ اس کی زندگی ذاتی اس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں تمہاری زندگی کا داروں مدار غزہ پر ہوا پر پانی پر اس کی زندگی کو کسی شے کی احتیاج نہیں تمہاری زندگی کے ساتھ تکان بھی ہے نیند بھی ہے اونگ بھی ہے اس کی حیات وہ ہے جس میں نہ تکان ہے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے اب آپ نے سوچا ہوگا یہ آیت کرسی کے ابتدائی الفاظ ہیں جن کا مفہوم میں نے ادا کیا اللہ لا علیہ اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنت ولا نوم یہ ہے ان تمام چیزوں کو جب آپ جبا کرتے ہیں یہ کیا بنا یہ ایمان کا ایک جز ہے پہلا جز ہے اسے ایمان باللہ کہیں اسے توحید کہیں کوئی فرق واقع اب آئیے نمبر دو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں اس کا ماسٹر پیس اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے اور انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے جو اس دنیا میں بسر کرتا ہے میں نے وہ شیر سنایا تھا آپ کو آخری تاجدار ہند بہادر شاہ زفر کہ عمر حیاء کیا مانگ کے لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار آپ غور کیجئے ان الفاظ پڑھنا جائیے ایوریج لائف کیا ہے انسان کی اس کا کتنا حصہ ہے جو بچپن نہ سمجھ ہے نہ شعور ہے نہ ہوش ہے کھیل کود میں گزر گیا اور ایک عمر کے بعد پھر وہ بچپن آ جاتا ہے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فاظل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں دماغی صلاحیت معوف قوا جو ہے مزمہل اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا ایکسیپشنل ہے لوگ لیکن ایوریج جو ہے تھرٹی ایئر سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے درحقیقت جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے اپنے کسی پلیننگ کے تحت اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام نہیں تو کیا زندگی بس یہی کیا کریشن کا کلائیمکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی موسط کا اندادہ کریں اور اس کا کلائیمکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں انسان کی زندگی بہت طویل ہے اس زندگی کے تین حصے ہیں آپ احران ہوں گے درہ آج توجہ سے بات سنیے دو تو سب نے سنے ہیں میں تین کہہ رہا ہماری کریشن کب ہوئی تھی آزل میں جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مقالمہ ہوا تھا قالو بلا میں بھی تھا آپ بھی تھے ہر شخص نے اللہ سے معہدہ کیا تھا قالو بلا کیوں نہیں شہیدنا ہم کوا ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے یہ معہدہ کیا تھا کہ نہیں ہم سب تھے فرق کیا ہے صرف ہماری ارواح تھی یہ اجساد نہیں تھے جسم نہیں تھے ارواح تھے تو کرییشن تو اس وقت سے ہے ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بٹا آئے ایک زندگی یہ ہے کہ جسم کے ساتھ وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے پیدا ہو رہا زمین کی غزا سے پل رہا ہے اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا یہ ہماری حیات دنیاوی ہے اس کے بعد وقت آئے گا جسم واپس سلا جائے گا جہاں سے آیا تھا اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا اسی میں لے جائیں گے اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے نہیں تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی یہ مفہوم ہے ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہی لوٹ جائیں گی ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائیں یہ زمین ی شے وہی سے آئی تھی وہی دفن ہو جائیں دفن ہو جلا دی جائے جو بھی ہو وہی جائیں چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو چیلے بھی تو مٹی مر کر مٹی میں مل جائیں بہرحال یہی سے تم آئے یہی جاؤ گے لیکن ہم در حقیقت جس شہ سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں بلکہ وہ ہے ہماری روح وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہم نے کہا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ اور وہ روح واپس جائے گی اب اس کو آپ نے سمجھا انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں بدقسمتی جیسا کہ میں نے ارز کیا پہلے حصے کو اکثر اور بیشتر کوئی جانتا نہیں ذکر کرتا ہی نہیں دو حصوں کو مسلمان نہ مانے گا تو مسلمان ہی نہیں حیات دنیا بھی حیات اخر بھی یہ دو تو ماننے پڑھیں گے ورلہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا بارحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر کیوں ڈالا اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جہاچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھی عمل کرنے والے ایک امتحانی وقفہ ہے میں نے تیس مرس کہے تھے نا آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو تین گھنٹے کا ہوتا ہے تین گھنٹے کا پرچہ اور تیس مرس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے اپنے افعال سے اپنے اقوال سے اپنی ساری سیو جہد سے تیس مرس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں اور حیات انسانی کا یہ طول علام اقبال کے دو اشعار ہیں نہایت قیمتی ہے آب ازر کسی شئے کا نام نہیں اقبال کے اشعار کے لئے جو اس سے کہیں قیمتی شئے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں کیا فرماتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نن آپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ تین سو پیسر دنوں کا ایک سال اور ایک سال کے پھر تیس سال اور چالیس سال اور سو سال یہ ہے تمہاری زندگی تو اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلارہ ہوں آخری شعر سنیے امتحان کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے نا آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31st of مارچ یا 1st of اپریل کو ریزل ڈیکلیئر ہوتا تھا وہ ایک دن آنے وانا ہے اسی کا نام ہے دی آف ججبنٹ وہ ہے یوم القیامہ ڈیکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ذالک یوم التغاب وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون نا کامیابی کیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت اور نا کامی کیا ہے یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے یہ کیا ہے ایمان بالآخرہ ایمان بالمعاد یہ دوسرا سوال یہ دوسرا جواب سمجھئے ان سوالات تیسرا اور آخری علم کیا ہے یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں یقیناً عقل کی ایک ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریئیٹر ہے کائنات کا یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی حساب کتاب ہونا چاہیے جزا صدا ملنی چاہیے ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا یہ کانٹ جن کا بھی نونا نام سنا ہے ان کے دی ارز کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں نے ثابت کر دیا کہ کسی یہ جو الہاد ہے یہ اتنا نہیں تھا عیسائیت تھی صدا کا انکار کے معنی کیا ہے مغاوت عیسائیت سے اب یہ بھی ہو سکتا کہ اس مغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو یہ اللہ جانے سکرات کا ایسا جو ارادہ ہے قوت ارادی وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا سکرات نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا لیکن ہو سکتا کانٹ گھمرا گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور سور بچ گیا اللہ کی جناب میں یہ گستاخی لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور مسلوک تھا کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو انہوں نے مسددد سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان اور نطیف پیرائے میں بیان کر دیا کسی طریقے سے ہو سکتا ایک کارٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک اللہ کو نہ مانا جائے نیکی کو انسان پہچانتا ہے لیکن کیوں نیک بنے اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں سچ بولنا اچھا ہے کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے جھوٹ بولنا برا ہے کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے ایک بڑا عجیب شعر ہے مجھے ایک مدر بلے ایک صداقت کے مقابلے میں کوئی اور نفذ تھا اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمت ہو تیری وجہ سے مجھے صدا نہ ملا ہے اور اے صداقت تجھ پر لانت ہو تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے سچ بولیے دوست راضی رہے گا کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا لوگوں کو راضی دوست رکھنے کے لئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجے اے دیانت برتو لانت ازتو رنجے یافتم رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا لوگ ناراض ہو گئے غصہ ہو گئے اور اے خیانت برتو رحمت ازتو گنج یافتم گنج ملا خدانہ ملا تو دنیا کی کیفیت تو یہ پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے کیوں دیانت برتے کیوں خیانت نہ کرے اس کے لئے لاکھ آپ کوشش کر لیں پولیس کھڑی کر دیں چوکیاں بنا دیں جس کا دعاو چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا اس کو روکنے والی ایک شئے ہے اللہ پر ایمان یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں کانٹ کی بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لئے کوئی بلی خد تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا علم سائنٹیفک علم وہی ہے قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی قرآن تو کہتا دیکھو کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ قرآن نے دعوت دی ہے یہ علم بھی صحیح ہے حقیقی ہے پھر تاقل تفکر افلا تاقلون افلا تتفکرون افلا یاقلون یہ سارا قرآن نے کہا ان دونوں کو اپروف کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لیمٹ ہے یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا اندر داخل نہیں کرے گا بڑے پیارے الفاظ اقبال کے گزرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں خور کیا کبھی عقل گو آستہ سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے قریب لیکن حضور نہیں ہوگا انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم یقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے اللہ نے اپنی رحمت فرمایا ہے انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا انسان کو محض ہوا سے ظاہری کے حوالے نہیں کیا بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے سیرت و کردار کی میراج پر فائز جن کی صداقت و دیانت کا لوہہ ان کے دشمن نے تسلیم کیا ان کو چن کر ان پر وڑھی نازل تھی ہدایت بھیجی راستہ دکھایا انہیں معمور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں چاہے پتھراؤں کیا جائیں چاہے تمہارے جسم کو لہو رہن کیا جائیں تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل انسان تھے نسل آدب میں سے تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جلیل قدر ہستیاں انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے چنا جن کو پسند فرمایا اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رسا اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے کسے چنا جبریل کو انسانوں جبریل نے پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وحی محمد نے لی جبریل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ وآلہ وسلم اور پہنچائی انسانوں یہ دو لنک سے اس نبوت ورسانت کی رسول ملک فرشتہ رسول بشر نبی یا رسول ان دونوں لنک سے وحی منتقل ہوئی کس سے اللہ سے اللہ کی وحی ہے جبریل کی وحی نہیں ہے جبریل ذریعہ ہے محمد ذریعہ ہے محمد کا ذہن ان کی عقل ان کا فکر منبع وحی نہیں وہ رسیپینٹ ہیں وصول کرنے والے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ سے خلق پہ پہنچی ہے اولاً رسول ملک ثانیاً رسول بشر یہ ہے نبوت یہ ہے رسالت یہ نبوت اور رسالت اپنے زینط پر پہنچی اپنے کلائمکس کو پہنچی اور اپنے زینط اور کلائمکس اور نقطہ عوض کو پہنچ کر ختم ہو گئی اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین آخر المرسلین ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن الہدا دی گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس نوع انسان را پیام آخرین حاملے رحمت للعالمین ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت یہ ہیں ایمانیات بات سمجھ میں آئی اب کون سا باب ہے یہ گنتی آپ کیجئے نہ کہیں میں ٹھوکر رکھا جاؤ پانچ ماں باب غالباً دیکھ یہ پہلا کیا تھا ایمان کے لفظ ایمانی کچھ یاد ہیں کہ نہیں ایمان کے اسطلاح ایمانی نمبر تین ایمان کا سبجک میٹر یا موضوع نمبر چار ایمانیات کی تفصیل اور ان کو ہم نے گروپ کیا تین ایمانیات میں ایمانیات سلاسہ توحید یا ایمان باللہ بعد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسانت تو پانچوا باب ہے ان ایمانیات سلاسہ کی ریلیٹیب ایمپورٹنس ایک دوسرے کے نسمت سے اہمیت کیا ہے بات یہ جان لیجے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کونسا ہے ایمان باللہ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد درہ ہاتھ اٹھائیں ایمان مجمل ایمان مفصل بڑی مایوس کن صورت ہے جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں یہ تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے اس میں ایک شیر ہے بڑا دردناک شیر ہے اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا لیکن پھر مجھے مالدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا سکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریز بھی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازو للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا ایک دوسرے سے آگے نکلنا تنازو للبقاء یہ تنازو للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر دیا اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارٹن سے وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی نورانی قائدہ پڑھو پھر وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا وہاں سے وہ دورت مجھے ملی ہے کہ آج اقرار باللسان و تصدیق بالقل ایمان مفصل کیا ہے آمنت باللہ و ملائکت و کتب و رسول و القدر خیر و شر من اللہ تعالی و اليوم الاخر و القدر خیر و شر من اللہ تعالی والمعص معد الموت اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے مجمل ایمان نام ہے ایمان باللہ کا اللہ کو مان لیا سب کتاب تفصیلا ایمان نام ہے اللہ کو مان لیا اور یوم آخر کو مان تقدیر کو مان نبیوں کو مان کتاب کو مان لیا یہ ہے تفصیل اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے اللہ ہی کی ایک صفتِ ہدایت ہے جس کی توسیع ہے حادی الہادی کون ہے اللہ اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے وہی نبوت نسالت اللہ کون ہے وہ ہے العدل انصاف کرنے والا اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں ایمان بالآخرہ کیا ہے اللہ کے صفتِ عدل کا ظہور نیک و کار کو اس کی نیکی کا جدہ ملے بدکار کو اس کی بدی کے صدا ملے گندم از گندم بے رویت جو سے جو جس نے گندم بوئی گندم کٹے جس نے جو بوئی جو کٹے جس نے کٹے بوئی کٹے کٹے یہ عدل ہے اللہ کی صفتِ عدل کا ظہور ہے آخرہ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا کی ایکسٹینشن ہے اس کی توسیع ہے اس کی کرالریز ہے تو ایمان اصلاً کیا ہے ایمان باللہ یہی مجیہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوا لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ کسی اور ایمان کا ذکر نہیں آیا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کس پیغام کے ساتھ نہ دھبراؤ نہ رنج کرو نہ غم بلکہ خوشیہ مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے کسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضور سے ایک سخت نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے میں بڑا عاجز ہوں میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے ایک بات فرمائی ہے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر دیں آپ نے جواب دیا قُل آمنت باللہ ثم مستقم کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت اس میں سب کچھ آگئے بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مزمر ہے کلہ تجھ خراب ہونے لگا اس لئے میں احتیاط سے کام دے رہا ہوں یہ جو گرم ہوں گا لی جو چاہے اب آئیے حقیقت کے اعتبار سے میں نے ارس کیا نظری اعتبار سے علمی اعتبار سے اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کونسا ہے ایمان باللہ اب لیجے قانونی اعتبار سے شرعی اعتبار سے فقیقی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے کوئی کتنا ہی موحید ہو کوئی کتنا ہی متوکل ہو کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے قانون یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق کون مسلمان ہے کون نہیں اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت جس نے اس میں نقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا وہ سچا ہو بیانتدار ہو ملنسار ہو خادم خلق ہو کچھ بھی ہو جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے نا قانونی اہمیت کی چیز آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلا شخص جیسے تو بڑا اچھا ہے بڑا نیک ہے دکاندار ہے تو بہت ہی دیانتدار دکاندار ہے ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوشخط ڈاکٹر ہے لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے اگر ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگائی یہی چیز فیصلہ کن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے یہ سالت کا اقرار اور اس کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا اقرار یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک شخص مسلمان کہلائے گا مومن کہلائے گا یہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی پاک باز ہو کتنا ہی متقی ہو کتنا ہی موحد ہو کتنا ہی با اخلاق ہو وہ شخص اپنی جگہ جو ہو سو ہو مسلم نہیں یہ ہے اہمیت ایمان بالرسالت نمبر تین عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا قوف ہوگا تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤگی جواب دہی کا احساس ہوگا ہر قدم پھوک پھوک کر رکھو گئے دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی اس لیے کہ جواب دے ہی کرنی ہے اللہ کے ہاں ایک آنٹ فار کرسکوں گا کہ نہیں جسٹیفائی کرسکوں گا کہ نہیں مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں میرے لیے یہ نقمہ حلال ہے کہ نہیں میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں اس کے لیے خوف کیا ہے آخرت کا خوف ہے تو اس درست ہوگا عمل صحیح ہو جائے گا آخرت کا خوف نہیں ہے ایمان باللہ کیا ہوگا ذات و صفات کی بحث ہو جائے گا علم کلام کا معاملہ بن جائے گا جیسا کہ اطمال نے کہا کاش کے یشار آپ کو یاد ہو ایک ایک شیر جو دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبیر تعبیر کرنے والا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہے ہیں وہ توحید جو کریکٹر کو ٹرانس فارم کر دیتی تھی وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں ایمان بررسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشوے میں ہے آپ تماشے کیوں نہیں ہوگا کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا یہ ہے اہم ترین ایمان یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا ہلیہ بگاڑ دیا وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے آخرت لے ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں چھوئے گی تو چند دن کے لن تمثل النار الا ایام معدودہ معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں آخرت کا خوف نہیں رہا جب ہم چاہیتے ہیں لادلے ہیں سیاب آئے کوتوال کہہ کا ڈر لیادہ ہمیں تو کوئی خوف نہیں جہنم ہوگی دوسروں کے لئے ہمارے کی طرح نہیں یہی بات ہمارے دن میں بیٹھی ہوئی ہے ہم جو کچھ بھی ہیں خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا ہمارا کلیم ہے جنت is ever birth right we have a reservation there کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گئے اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس کا آپ کے کردار پر آپ کے اخلاق پر آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصرف اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں بے شمار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دنوں سے نکال لیا اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا کھڑے ہوئے ہیں اور نات میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں اور شکل دیکھئے تو بارہ بجے ہوئے ہیں سنت رسول کی توفیق نہیں ہے لیکن عشق رسول کے وہ بلند بانگ دعوی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور من اور دھن سب کچھ ابھی نشاور کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے قرآن پر کرتا کسی شے کو اپنے لئے حلال ٹھہرالے اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ سب کچھ کیوں ہے آخرت کا خوف ہے قرآن مجید میں پہلی وہی جو آئی تھی اقرآ ان پانچ آیات کے بعد تین آیات ہیں کاش کہ کوئی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریہ کیا ہے اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ تین آیات کوئی پڑھا دیتا انسان میں بغاوت سرکشی تعدی ظلم یہ پیدا ہوئی جاتا ہے دست درازی کر بیٹھتا ہے دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے کیوں کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا چھالا بھی نہیں پڑے گا جلنا تو بہت دور کی بات ہے میں حرام خوری حزت بڑھ رہی ہے لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کمار رہا ہوں سب کو معلوم میں سمگلر ہوں سب کو معلوم بلیک مارکیٹیر ہوں لیکن پیسہ ہے میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے سرکشی میں تعدی میں ظلم میں غلط کاری میں حرام سوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے اِنَّا اِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَا یقیناً تیرے ڈڑب کی طرف لوٹ کر جانا ہے دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے بدلہ مل کر رہے گا ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نحج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے حضور کا ایک سادھا سا خطبہ ہے اس سے آپ کو اندادہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے خدا کی قسم تُن دون پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جائے پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہیں اور پھر تمہیں لازم بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا اور وہ کیا ہے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں سارا زور آخرت پر میں ایک مثال دے الحق ملحق ملحق سارا زور آخرت میں کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں تو ایمانیات سلاسہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسمت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے اس کے لئے یہ الجبر کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے علمی اصولی نظری علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی قانونی فقہی شریع اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی اخلاقی عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے ختم اب ہے اہم ترین باب چھٹا باب ایمان کے دو درجے یوں تو ایمان کے درجات بے شمار ایک ایمان میرا اور آپ کا ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہ کوئی نسبت و تناسب ہے کتنے درجے ہوں گے وہ درجہ درجات گنے نہیں جا سکتے ناممکن لیکن جان لیجے کہ ان کو دو بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں ایک ایمان ہے قانونی ایمان پوسی کے لیے ایک اسطلاح ہے اسلام ایک ایمان ہے حقیقی ایمان جس کے لیے ایک دوسرا لفظ یقین ان دو چیزوں کو علید علید سبر لیجے دیکھ یہ تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق تصدیق ایک ہے زبان سے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں میں نے قیامت کو مانا باس بادل موت کو مانا اللہ کو مانا اس کے ہے اقرار باللسان اس کا نتیجہ کیا نکلا کوئی ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو مدمت کا ماننے والا ہو پھر یہ چوڑا ہو چمار ہو کچھے باشد آج یہ جملہ زبان سے نکالے وہ دفعہ کیا ہو گیا مسلمان کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے مسلمان کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان ہم اسے مسلمان مان نہیں اللہ یہ یہ نوٹ کر لیجئے مغالطہ ہو جاتا بان لوگ کو اللہ یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہنے نہیں بھائی تو مسلمان نہیں ہوئے اس کا نام تکفیر ہے پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا مثال دوں آپ کو ایک شخص کہتا ہو گیا مسلمان بعد میں کہتا میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا میں نے تو اللہ کو مانا رسول کو مانا یہ آخرت تو میں نے نہیں مانا اب کیا کہیں گے اس مسلمان مانے گے کہ نہیں یہ تکفیر ہے جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو کافر بلکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پر رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا لیکن جب یہ معلوم ہو کہ وہ ختم نبوت کا ملکر ہے اس کی تکفیر کی جائے اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے لیکن ایک ہے تصدیق دل سمجھ رہے بات یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا اگر دل سے تصدیق نہیں ہے زبان سے تصدیق ہے تو اسلام تو ہو جائے گا ایمان نہیں ہوگا بات سمجھ میں آئی تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے اچھا دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے ہر شہ سمجھ سکتا ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے آج تک بھی آج کیا تاریخ ہے بارہ دسمبر انیس سو پچاسی تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیرے بحث نہیں آئے گی بات سمجھ رہے مجبوری ہے ہماری ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا سو سکتا ہے دیکھئے کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں داڑھی بھی رکھے گا خوب نماز سیکھ کے آئے گا خطرہ کرا کے آئے گا تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈنٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو کیا اس کے دل میں ایمان ہے نہیں وہ بنا ہوا مسلمان ہے لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا کیوں آپ کے پاس کیا ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ جیل میں ڈال دیں گے جاسوس کی جرم ہے لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضی پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث نہ ہی نہیں سکتے یہی معاملہ اچھی یہ ٹھاتھا لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا قتال ہوتا تھا دوب دو جنگ ہے تلوار ہے واقعہ پیش آیا ہے حضرت عسامہ ابن زید جو یوں سمجھ یہ کہ حضور کے پوتے ہوئے حضرت زید کو حضور نے مو بولا بیٹا بنایا تھا وہ تو جب سورہ احضاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی مو بلا بیٹا نہیں ہے لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد حضور نے ان کو متبنا بنایا ہوا ہے پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارسہ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ اور حضور آگیا تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی اس نے فوراں کلمہ پردیا اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو محمد رسول اب ان کے لئے ایک پرابلم ہو گیا تلوار چلے یا نہ چلے انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لئے ہیلا کر رہا بہانہ کر رہا تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ پات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو حضور نے فرمایا اسامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی عرض کیا حضور اس نظر جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا حضور نے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دوگے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا اس کلمہ شہادت اور قانون ایمان کی یہ اہمیت ہے اور مثال سننی چاہتے ہیں قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے حضرت عثمان پچاس دن تک محاصرہ ہوا پانی کٹا ہوا کوئی کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے یہی ہیں جو فتنہ پیدا کر رہے لیکن وہ ڈھال قانون ایمان کی ڈھال ہیں کلمہ شہادت ادا کر رہے کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا بڑی کمزوری دکھائی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ وہی تو بات ہے حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جب کہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لئے تیار دیں یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا اس لیے کہ یہ کلمہ کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے جس کو کہ حضرت عسامہ حضور فرما رہے کہ عسامہ کیا جواب دوگے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے یہ ہے اس قانون کی اہمیت قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان مسلمان کے خون سے سنجر آلودہ کر رہا ہے مسلمان مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہمارے جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بلکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے علیم بذات صدور ہے وہ جانتی ہے اللہ تو جانتا ہے جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو جو کوئی تم چھپاتے ہو وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے لہذا یہ قانونی ایمان کیا معنی اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا اس کو تمام لیگل رائٹس تمام کونسٹیوشنل رائٹس آف مسلم آف اسلام سٹیٹ تمام لیگل اور مورل رائٹس آف مسلم آف اسلام سوسائیٹی ہر حق اسے حاصل ہے لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے یقین کی گہرائی جیسا کہ میں ارز کر چکا کہا ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کہا سلمان فارسی کہا ابو ذر کہا ان کا ایمان کہا ہم میں سے کسی کا ایمان زمین و آسمات کا فرق ہوگا لیکن بیسیکل تصدیق قلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا اور اگر تسلیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو یہاں کے سنسس کے ریجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام دکھا گیا ہو کتنی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا یہاں کی ساری سندے اور یہاں کے ساری سینسس ریپورٹس وہاں پرے کہہ کے برابر وقت نہیں رکھتی وہاں دیکھئے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے کتنے جامع الفاظ ہیں میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو جس نے یہ الفاظ مرتب کی اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں لیکن یہ کہ بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی دین کا فہم جس کو تفق فی دین کہا گیا ہے ایک ان ڈیپٹ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی وہی یہ لفظ بتائین کر سکتا ہے آمن تو باللہ کما ہو اب اسمائے وصفات وقبل تو جمعی احکام آگے کیا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں دل سے تصدیق کر رہا ہوں دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا حقیق ایمان بھی مہیا ہو گیا اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں صرف اقرار باللسان ہے تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا اچھا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ انڈیویجویل کسی شخص کو لاکھ یقین ہو ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نہیں محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے اس نے صاف اقرار کیا میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil is due وہ ابو جہل ہے کفار کا چوٹی کا لیڈر حضور کا نہایت دشمن لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے give the devil is due اس نے جھوٹ نہیں بولا سچ بولا اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوں بھئی مانتے کیوں بھی نہیں کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقہ تر مقابلہ چل رہا تھا یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو قریش ایک قبیلہ ہے قریش کے گھرانے ہیں یہ بنو حاشم بنو میا بنو عدی بنو فتیم بنو فلا تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو حاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا مسابقت تھی ہم کندے سے کندہ لگائے آ رہے ہیں آج تک ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو حاشم کو انہوں نے سخابتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی انہوں نے لوگوں کو گھانے کلائے ہم نے بڑے دسترگال بچھا دی ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ ملائے آ رہے ہیں اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے اور یہ مجھے گوارہ نہیں اور مثال چاہیے قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے وہ مثال دی ہے اللہ تعالی نے ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ علماء یہود میں سے جو ایمان لائے ہیں باقی کوئی ایمان نہیں لائے کیوں کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے ہماری چودرہت ہے لوگ ہم سے فتوے مانتے ہیں لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں ہمارے ہاتھ چونتے ہیں اگر ہم محمد کو مان لیں ہماری سیادت ہماری تیادت ہماری چودرہت ہماری مسدد نشینی یہ سب کسف ختم ہو جائے گی اور یہ ہمیں گوارہ نہیں یہ ہے اصل سبب تو اقرار باللسان لازم اور دنیا میں اسی پردار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا لیکن تصدیقم بالقلب لازم اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و بدار تصدیقم بالقلب یہ دونوں باتیں الہدہ الہدہ اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر الہدہ الہدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں بڑے مغالطے بڑے مباحثے بڑے مناظرے علم کلام کی بڑی بحثیں ایمان کی حقیقت ایمان اور عمل کا تعلق ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزولف ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معنوم ہوگا ہے دیکھئے ایک انتہا پر نکل گئے خوارج خوارج نے کیا کیا عمل کی بنیاد پر تکفیر جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا کافر ہے تو مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے نماز کا انکار کروگے کافر ہو جاؤ روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر سمار ہوگے روزہ کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے زکاة نہیں دیتے ہو کوتا ہی ہے عملی کوتا ہی ہے گناہ ہے اللہ کے ہاں صدا پاؤگے کافر نہیں ہوگے زکاة کا انکار کر دوگے کافر ہو جاؤ گے اسی طریقے سے کوئی شہر شراب پیتا ہے فاسق ہے فاجر ہے کافر نہیں ہے اگر یہ کہہ دے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے گا قرآن کی نفی ہو گئی کفر ہے کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے کافر نہیں ہوا گناہگار ہوا اگر اس کے خلاف سزا اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے سنگسار کر دیجئے حضور نے سنگسار کیا مرد کو بھی کیا عورت کو بھی کیا لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا بلکہ جنہیں سنگسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیاء مرد تھا یا کتنی بے حیاء عورت تھی تو حضور نے ڈانٹا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لئے کافی ہوتا ہے حالا کہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے حضور نے فرمایا اتنی بری توبہ کی اس اللہ کی بندی نہیں ستا ہو گئی جذبات کے روح میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا لیکن آپ ذرا غور کیجئے اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی صدا رجم ہے آپ مجھے پاک کر دیجئے میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی مجھے آپ کو صدا دے کر اس دنیا میں پاک کر دیں حضور نے اپنا رخ پھیر لیا وہ پھر آئی حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے نہیں حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا یہ حضور رہ گیا ہے تو پھر اس ننی جان کا کیا قصور ہے جرم تمہارا ہے اس کا کوئی جرم نہیں جاؤ وضع حمل کے بعد آنا وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حضور ہے حضور پیدائش ہو چکی ہے اب مجھے پاک کر ذرا تصور کیجئے جس کو کہا جاتا وحشیانہ صدا اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے پینک کرن گیا اور ختم ہوئے یہ فانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتا نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پھڑ پھڑا رہا ہے تڑپ رہا ہے اس کو کچھ پتا نہیں یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو اور جان اس طرح نکل رہی ہو لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ وضع حمل کے بعد حاضر حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مزار تم پر ہے جاؤ ابھی دودھ پلاو پھر آتی ہے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا کھا رہا ہے حضور دیکھئے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے اب مجھے پاک کر دی لیں اب مجبوراً حضور صدا کا حکم دیتے ہیں جاؤ اس کو رجم کر دو جب رجم کیا جا رہا تھا کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیاء عورت تھی اس پر ڈاٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینہ کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بند آئے لیکن جرم جرم ہے صدا ملے گی البتہ کفر نہیں ہے تو چرم اور کفر گناہ اور کفر یہ دو علیدہ چیزیں وہ غالتہ ہو گئے دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ اس کے اقرار پر ہے اقراروں باللسان دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کریں اور صرف قانونی اگر اسلام ہے صرف وراستاً منتقل ہو گیا ہے اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں لیکن کلمہ گو ہے تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا عبداللہ ابن عوبئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا اصل شیح تصدیقم بالقلب حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے وہ تصدیقم بالقلب پر ہے اور تصدیقم بالقلب اتنا درجے میں بھی ہوگی تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے میں نے ارس کیا تھا دو ابواب کل زیرے بحث آئیں گے ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ دو بباعث آئیں گے اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں ایمان اور امن ایمان کا اصل حاصل دیکھئے جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے ہیں ایمان کا مادہ کیا ہے امن لفظ کہاں سے بنا امن سے امن کسے کہتے ہیں نچنت ہونا بے فکر ہونا کوئی خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں کوئی رنج نہیں غم نہیں کوئی ملال نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی کھٹکہ نہیں یہ ہے امن ایمان ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر ایمان حقیقی موجود ہو وہ امن ہے وہ سکون ہے وہ اتمینان ہے وہ اندرونی سکون اندرونی امن قلبی اتمینان اے ہوشمندو اے عقل والو ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے ایک اللہ کا ماننے والا توحید کا ماننے والا آخرت کا ماننے والا حسالت کا ماننے والا ایک مشرک ہے منکر ہے کافر ہے ملہد ہے امن کسے حاصل ہوگا سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا اللہزین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قلائک لہم الام وہم محتدون وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرق کیامِ ذشنہ کریں اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے وہ جو سترہ تاریخ کی آپ کو بتائی گئی شرق کسے کہتے ہیں شرق کی اقسام کیا ہے شرق کی قسمیں کیا ہیں اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرق سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو وہ ہے امن کا حقدار وَعُمُن محتدون اور وہ ہے ہدایت یافتہ ہدایت پانے والے ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجے جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں ہلال دیکھتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے اگر آپ نے یاد کی ہے دعا مسنونہ کیا الفاظ ہیں اللہمہ اہلہو علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام اے اللہ یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے شروع ہو رہا ہے طلوع ہو رہا ہے اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لئے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بناو معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعا مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے اس کو سامنے لگ کر بات سمجھئے اقلل اس کو قرآن مجید میں سورہ حامی مسجدہ میں بیان کیا گیا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جائیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نہ کوئی غم کرو نہ خوف خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی ربوبیت پر اتمنان جب انسان کو ہو جاتا ہے میرا رب اللہ ہے ربی اللہ انسان کے لئے نہ کوئی کھٹکا نہ کوئی خطرہ نہ کوئی خوف نہ کوئی حضن جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا یہ کوئی اندہ بہرہ مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو اندہ بھیسہ چلا رہا ہو اس سے تو ہر انسان کو ڈرنا چاہیے نہ مالوں کس کو ٹکر مار دے لیکن نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سمی و بصیر خدا ہے وہ جو میرا دوست ہے میرا ولی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی ہے ساتھی ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار اللہ میرا محافظ اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا حمایتی اس کے لئے کوئی خوف ہوگا اس سے کوئی ڈر ہوگا میں مثال دیا کرتا ہوں بہت سادھا پنجاب کے دیہات کی وہ بڑا چودری ہے اور کوئی غریب کسان ہے اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا کوئی میری بحث کھول کر نہ لے جائے کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودری ہے وہ اس کا دوست ہے اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا اس کی بحث پر کوئی ہاتھ ڈالے گا اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں کیوں کہ وہ بڑا چودری بڑا اس کا یہاں کسردار جاگردار سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اتمنان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو درہ تصور کیجئے میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے اگر کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے پھر کوئی خوف کس کا خوف کوئی شیئے اللہ سے بالاتر ہے کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے کوئی اس کی مشیط کے آڑے آنے والا ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ایمان کا حاصل ہے لبے لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کرلو اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شیئے جو اللہ نے تیہ کر دی آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاری کیجئے اسے فرض کیجئے اسے سوچئے اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے یہ میری ریپورٹ خراب نہ کر دے یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے اس کا ڈر اس کا ڈر اس کا خوف اس کی خوشحامد اس کے لئے جا کر ترہ ترہ سے اپنی عزت نفس کو ظلیل کروانا اس کے سامنے یہ سب کچھ کیوں کرتا انسان جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے اس کے ہاتھ میں میرے لئے کوئی ضرر ہے یہ مجھے کوئی گزند پہنچا سکتا ہے یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی کا نام شرک ہے جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کا فریق کیا ہے شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم لا حولہ ولا قوت الا باللہ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصبر کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے اس پر کوئی طاقت نہیں یہی بات تھی جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ نے اپنی وسیعت میں اپنے بچے سے کہیں یہ آرمی دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی وسیعت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تو جانتے ہیں یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدونت پہنچے ہیں انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اے میرے بچے جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں میں یہ ارز کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبدالقادر جیلانی کے بعد نادل ہوا ہوتا تو شیخ عبدالقادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی اتنی اوچی نصیحتیں ہیں اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت ولا موثر الا اللہ اس کائنات میں نہ کوئی فائل حقیقی ہے نہ موثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے کسی شئے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے زہر حلات نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو دردر پہ کیوں سر جھکاتے ہو دردر پہ کیوں جبین سائی کرتے ہو سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو ایک اللہ سے مانگو ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو لا فائل فی الحقیقت ولا موثر الا اللہ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے پیاس بجھانے کے صلاحیت پانی میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے کھانا بھوک مٹا دیتا ہے بھوک مٹانے کے صلاحیت کھانے میں نہیں ہے اذن رب میں دیکھئے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے سامنے سمندر آ گیا ہے قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا توفان ہے معلوم ہوا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو توفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے پوری قوم نے کیا کہا اے موسیٰ اننا نا مدرکون اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے دستو گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ موسیٰ میں یہاں بروایہ لاکر اس سے تو ہمیں بہتر تھے وہاں کھانے کو ملتا تھا زندگی تو تھی بیگار ہم کر رہے تھے موت تو نہیں تھی اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تورات کی تفصیل ہے قرآن میں صرف اتنا آیا ہے پریشان ہو کر انہوں نے کہا اِنَّا نَمُدْرَكُونَ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے کَلَّا اِنَّ مَعْيَ رَبِّي سَيَحْدِينَ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا بتائیے کہاں راستہ نظر آرہا ہے یہ ہے ایمان بالغیب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اتمنان ہے تو ایمان کس پر ہوا پیسے پر اللہ پر نہیں جب وسائل و ذرائن نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا پابند نہیں ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اس کے محتاج ہیں اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے وسائل پر ہے ذرائع پر ہے مادیات پر ہے اللہ پر نہیں اس وقت کہا راستہ تھا تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے قَلَّا إِنَّ مَعْيَ رَبِّ سَيَحْدِينَ اب دیکھئے ایمان کہہ دینا آسان ہے ہُوَ مَا تُمْ اَنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ غار ہے چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اطبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشار کہیں صرف لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہیں طویل ترین نظمیں اور قصیدیں ہو ان پر بھاری ہیں ہمتے او ابو بکر کی ہمت جو ہے کشتے ملت را چو عبر جیسے بارش سے کھیتی او پچھتی ہے ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے سانی اسلام و غار و بدر و قبر وہ دوسرے تھے اسلام میں دوسرے پہلے کون تھے انا اول المومنین حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں دوسرے ابو بکر ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطویق قائم کی ہے علمانے اور بہت صحیح ہیں چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہیں ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے آزاد مردوں میں بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر بچوں میں سب سے پہلے حلی خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارس بڑی پیاری تقسیم ہے یہ چاروں ہی پہلے ہیں ہر ایک کے لئے اولیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ تلکبرہ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی آتے ہی پہلی وہی ہوئی ہے ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا کس کو بتایا واقعہ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا واقعہ کس کا ہے وہ خدیجہ کا ہے جب کہا ہے کہ خشیط وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیقت کبراہ صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ کبراہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشیط وعلا نفسی کیا فرمایا کیا عرض کیا کیسے تسلی دی نہیں نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر خیر وہ ایک علیہنا بات ہو جائے گی میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا بہرحال اقبال نے ایک مسرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں ہمتے او کشتے امت راچو عبر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون ابو بکر غار میں حضور کے ساتھ کون بکر بدر کی رات اللہ کا رسول سربسجود وہ جھاڑ وہ گھاس توس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہلا دینے والا کون ابو بکر اور اس خجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار سور کا حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لڑس گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لئے کچھ کپڑا نہیں تھا وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے اور وہاں کسی موزی جانور نے کاتا ہے حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ وعالم اس نے کاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسوں ٹپڑ گئے ہیں حضور کی چہرہ مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جا کے جا گئے ہیں معاملہ کیا ہے ایڑی نہیں ہٹا ہی وہاں سے مبادہ وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے ابو بکر کی ایڑی ہے جس طرح چاہے کھا لے ختم کر دے جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے لیکن جیتے جی نہیں وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھاک لیا تو پکڑے جائیں گے کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گو راتے ہو بکر یہ ہے ایمان باللہ میرا مالک اللہ میرا رازق اللہ میرا محافظ اللہ میرا مددگار اللہ میرا پشت پناہ اللہ میرا دوست اللہ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے حاصل ہے ایمان کا اسی کا نام ولایت ہے اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے جس کے دل میں ایمان راسق ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے میرا مددگار میرا پشت پناہ میرا ساتھی میرا دوست میرا محبوب میرا محبوب اللہ ایمان سے محبت کرتا ہے واللہ یحب الصادقین ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیل صف انہم بنیان مرسوس اللہ محبت کرنے والا اہل ایمان محبوب اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب واللذین آمنوا شد حبا للہ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے اگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حضن کے خاتمے ہی کا نام آمن ہے سوال خوف سوال حضن یہ خوف اور حضن کیوں آتے ہیں بار بار اللہ تخاف ولا تحضن دوڑوں آگئے پھر وہی دو وہ کیوں ہیں خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نقصان نہ پہنچ جائے یہ تکلیف نہ ہو یہ گزن نہ آ جائے خوف ہے مستقبل سے حضن یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرا فلا چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے فلا موقع نکل گیا اور بیٹھے ہوئے ہیں اندر اندر کر رہے ہیں صدمہ ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف کوئی مسئیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دی ہو اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل استیار کرنا چاہیے جو چیز چھن جائے جاتی رہے چھوڑ جائے اس پر افسوس نہ کرو کس نے چھینی دوست نے دوست کے فیصلے پر شکایت دوستی کو بٹا لگا رہے ہوں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ حرچ ساقی امار اخت این التاف جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں کوئی سدمہ نہیں کوئی غم نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں اور جو ہوگا وہ اس کے ازن کے بغیر نہیں ہوگا اور اس کا ازن ہوگا تو یقیناً میرے لئے خیر ہی خیر ہے چاہے وہ ناغوار شے ہو بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو میری شورٹ سائٹڈ نس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لئے بری ہے لیکن قرآن نے کہا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درہ حالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کہ اس میں تمہارا شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا سپر دنبتو مایہ خیش رہ تو دانی حسابیں کمو بیش رہ اے رب جو تُو چاہتا ہے وہ ہو تیرے علم جو شہ میرے لئے خیر ہے وہ ہو جائے میری کوئی پسند نہیں میری کوئی چاہت نہیں یہ ہے راضی برعضاء رب اکبر علابادی نے اسے کہا ہے رضاء حق پہ راضی رہ یہ حرف عارضو کیسا صدا خالق صدا مالک صدا کا حکم تُو کیسا جب میں آگیا بیچ میں میری پسند میری مرضی میری خواہش میری چاہت یہی تو شرک ہے ماشاء اللہ کانا وما لم يشا لم يکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا اختیار اختیار اس کا میرا تو نہیں رضاء حق پہ راضی رہ یہ حرف عارضو کیسا صدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے درہ اس وقت کچھ بہت بدزوقی کسی بات نظر آئے گی جائیے پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے میں راضی برزائ رب ہوں جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی تو کہاں کا حضن اور کس کا خوف یہی زوال خوف یہی ہے امن یہ نتیجہ ہے ایمان تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب یہ ہے حاصل ایمان کا یہ ہے تو ایمان ہے یہ چپٹر مکمل ہوئے دو کا قرض باقی رہ گیا ہے ایمان اور عمل کا تعلق یہ عمل صالح کا عنوان ہے کل کا اس کے تحت کچھ بیان کر دوں گا باقی یہ کہ اس عمل صالح کے کون کون سے گوشے ہیں قرآن مجید کے کنچن مقامات سے کوشش کروں گا اس کا ایک اسطلاح جہاد ہے اس کا تعلق ایمان سے کیا ہے جو میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی آج سچے مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس شان کے ساتھ کہ بھر کوئی شک باقی نہیں رہتا یقین کی کیفیت اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی بھی اور اپنے مال بھی صرف یہ سچے ہیں دعوی ایمان میں یہ انشاء اللہ تعالی پرسوں کی میری گفتگو کا عنوان ہوگا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ایمانی حقائق سے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالی اس حقیقت ایمان کے اعتبار سے ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ آتا فرمائے میں اعتداء میں دعائیں مانگی تھی ان میں یہ دعا بھی تھی اس لیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں سورہ حجرات میں یہ الفاظ آئے ہیں وَلَاکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِمَان اے محمد کے ساتھیوں اللہ نے تمہارے دلوں میں منور کر دیا ایمان حقیقی سے وَكَرْرَهَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوق وَالْعِسِيان اور کفر اور فسق اور معصیت سے تمہارے اندر نفرت پیدا کر دی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو داخل فرمائے اللہ حَبِّب إِلَيْنَ الْإِمَان وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرْرِهِ إِلَيْنَ الْكُفْرَ وَالْفُسُوق وَالْعِسِيان وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللہم اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللہم اجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ آمین یا رب العالمين